ہر قوم کا بگاڑ ابتدان چند افراد سے شروع ہوتا ہے اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہوتا ہے تو رائے آمہ ان بگڑے ہوئے افراد کو دبائے رکھتی ہے اور قوم بحیثیت مجبوری بگڑنے نہیں پاتی لیکن اگر قوم ان افراد کے معاملے میں تساہل شروع کر دے اور غلطکار لوگوں کو ملامت کرنے کے بجائے انہیں سوسائیٹی میں غلطکاری کے لیے آزاد چھوڑ دے تو پھر رفتہ رفتہ وہی خرابی جو چند افراد تک محدود ہی پوری پوری قوم میں پھیل جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم جو ہوتی ہے وہ بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ برائیاں جنم لیتی ہیں جنم لے کے پھر پھیلتی ہیں آہستہ آہستہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہمارے ہاں کیا برائی آج کل جنم لے رہی ہے بہت سی برائیاں ہیں برائیاں ہی برائیاں ہیں قیامت کے نزدیک کہتے ہیں برائیاں عام ہو جائیں گی گناہ بہت کریں گے لوگ بہت غلط کاریاں ہوں گی سب کچھ ہو رہا ہے آج کل اور معلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے لیکن کچھ لوگ تو آگے کچھ کہتے ہی نہیں اس پہ بات ہی نہیں کرتے اتنی زیادہ خرابیاں پھیل گئیں کہتے ہیں ہمارے کہنے سے کیا ہوگا تو یہ تو کہنا ہے عمر بالمعروف تو کرنا ہے بری بات سے روکنا ہے یہ تو ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے اگر ہم نہیں بتائیں گے ہم نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا یہ اور زیادہ پھیل جائیں گی جتنی پھیل گئے اس سے بھی زیادہ پھیل جائیں گے ہم کسی کے بچی کو کچھ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں اگر اس نے صحیح لباس نہیں پینا اگر میڈیا پہ کوئی بچیاں غلط کام کر رہی ہیں یا بہور بیٹیاں ہیں جو بھی ہیں غلط کپڑے پہن رہی ہیں فہاشی اور یعنی پھیلارہی ہیں تو ہم کنی کترہ کے گزر جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سارا کچھ ہم شیئر کر رہے ہیں ہم ان کی تصفیریں شیئر کر رہے ہیں ہم ان کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہ صحیح طریقہ ہے کیا ہمیں اسلام اسی بات کی اجازت دیتا ہے اسلام نے تو بتا دیا سیدھا سیدھا حرام اور حلال کیا ہے اس چیز پہ کمائیاں ہو رہی ہیں اللہ معاف کرے یہ کیا ہے جو ہم نے اپنے کپڑے اتنے چھوٹے کر دیا ہیں یہ کیا ہے جو سوشل میڈیا پہ توفانے بتتمیزی پھیلا ہوا ہے ہمارے بچے دیکھتے ہیں ہم خود بھی دیکھتے ہیں کچھ نہیں کہتے ٹھیک ہے ہو رہا ہے تو ہوتا رہے یہ کیا ہے جو ابھی جا کے ایوارڈز ہو رہے ہیں اس میں کس قسم کے کپڑے توبہ توبہ نعوذب اللہ اور ایک نیا وطیرہ اور نیا ایک طریقہ نکال لیا ہے یہ ویس سے نکلا ہے وہ لوگ تو پہنتے ہیں ایسے کپڑے نہیں بھی پہنتے ہم کیا کر لیں گے یہ جہاز میں کہیں سے آ رہا ہے کیا پتا امریکہ سے ہی آ رہا ہو کیا پتا انگلینڈ سے آ رہا ہو کہیں سے بھی آ رہا ہو تو جب ہم لوگ جاتے ہیں ہم جب ایسی جگہ پہ رہتے ہیں اسی لئے میں کہتی ہوں باہر کے ملکوں میں رہنا اچھا نہیں ہے کیونکہ وہاں کے لوگ جب ہی سب کچھ دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ان برائیوں کو برائی نہیں سمجھتے ان کے لئے یہ کپڑے پہننا یا کہیں بھی کچھ کھانا پینا عام بات ہو جاتی ہے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے تو اپنے ملک میں رہیں لیکن اب اپنے ملک میں بھی حالات خراب ہو گئے ہیں اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے کیسے کپڑے پہل دے کس طرح باہر نکل جائے کیا کھا پی لے یہ بھی سب کچھ چل رہا ہے اور سب سے بری بات یہ ہوتی ہے جب اردگرد کے لوگ اس کو برا نہ سمجھیں لیکن مجھے یقین ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ اس کو بہت برا سمجھ رہے ہیں کل میں لائیب آئی تھی اور اس پہ مجھے بہت سے لوگوں نے مجھے کمنٹ دیئے کہتی ہے میں تو ایک زمانے میں لکھتی ہوتی تھی ایسی باتوں پہ تو لوگ مجھے بہت ہی چھیڑتے تھے کہ تم کس طرح کی باتوں پہ لکھتی ہو بھئی ان چیزوں پہ لکھنا ان چیزوں پہ بولنا بڑا ضروری ہے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا کوئی تو بولے گا نا کہتے ہیں نا ایک مچلی سارے طلاب کو گندہ کرتی ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ یہ کپڑے بڑے اچھے لگتے ہیں اچھا یہ موڈرن ہے کچھ لوگوں کی تو مجھے کل کسی نے میسیج دیا کہ مائیں کہتی ہیں خود کہ پہنو ایسے کپڑے رشتے اچھے نہیں آئیں گے سر پہ دپٹے ڈال کے نہ بیٹھو کسی کے سامنے بھی جاؤ تو سر کے دپٹے کے ساتھ نہ جاؤ دپٹے ہی غائب ہو گئے ہیں سر کا دپٹے کی کیا بات ہے بزاروں میں بھی جو کپڑے ملتے ہیں دپٹوں کے بغیر ملتے ہیں ہاں الگ دپٹے رکھے میں آپ نے لینے ہیں ٹو پیس مل رہے ہیں کیوں مل رہے ہیں ٹو پیس سلیولیس آ گیا ہے لوگ پہن رہے ہیں میڈیا پہ اتنی بڑی بڑی عورتیں بڑی بڑی عمر کی عورتیں میک اپ کر کے بغیر دپٹوں کے جیب جیب قسم کے کپڑے پہن کے آ رہی ہیں ہم پرموٹ کر رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارا حکومت بھی پرموٹ کر رہی ہے حکومت کیوں نہیں رکھتی یہ دنڈا لے کے لوگوں کو نکال دینا سارے پولیس والوں کو دنڈے دینا یہاں پر دنڈوں کا استعمال کر رہے ہیں دنڈوں کی استعمال کیوں تو یہاں ضرورت ہے پورے ملک میں کیاوس مچا ہے مسئیبت پچی بھی ہے یہ سب کچھ تو بہت برا ہو رہا ہے اس کو تو دیکھیں پہلے کدھر جا رہا ہے ہمارا ملک اور کدھر جا رہا ہے ہمارا اسلامی ہمارے اسلامی قوانین کدھر ہیں کیوں نہیں بولتے اس کے اوپر میں نے اس نے بھی بتایا تھا دوبارہ ذکر کرتی ہوں کہ بہن کی طرف گئی تھی تو کہتا ہے میرا بھانجا اپنی بی بی کے ساتھ ایک جگہ پر کھانا کھانے گیا لہور کا واقعہ ہے ریسٹورنٹ میں کہتا ہے کہ توبہ 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 گھر آیا توبہ توبہ کر رہا تھا بہن کہتی میں نے پوچھا کیا ہوا کہتا ہے وہاں پر ایک ڈرامے والی خاتون تھی جو کہ آتی ہے ڈراموں میں مجھے بھی معلوم ہے اس نے اتنے برے کپڑے پینے ہوئے تھے اور ماما سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور اتنا برہ لگ رہا تھا مجھ سے تو وہاں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا گیا یہ ایک لڑکا کہہ رہا ہے یہ ایک لڑکے کے خیالات ہے پتہ نہیں کیسے کپڑے پینے ہوں گے تو یہ ریسٹورنٹس والوں کو ان کو بھی تو اجازت نہیں دینی چاہیے ایسے لوگوں کو ڈسکریش کرنا چاہیے کہیں بھی نظر آئیں آپ کو تو جائیں ان سے بات کریں میں تو سوچ رہی تھی اگر میں ہوتی تو میں جا کے ضرور اس سے بات کرتی کچھ نہ کچھ ارام سے ہی کہہ دیتی لیکن کہہ دیتی اور ان سے بھی کہتی جو مالک تھے وہاں کے کہ ایسے لوگوں کو آپ لے کے آتے ہیں تو کیا دوسروں کے اوپر اثر پڑتا ہے اثر پڑتا ہے نا بچیوں پہ بہو بیٹیوں پہ سب پہ اثر پڑتا ہے پوری قوم پر اثر پڑتا ہے کیا میڈیا میں آ رہا ہے کیا سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے پیسہ کمانے کا آسان طریقہ بنا لیے کم کپڑے بیکار قسم کا کونٹینٹ جس پہ کچھ بھی نہیں ہے اور ہم بھی بیٹھے دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم پھر فورڈ کرتے ہیں ایک دو ڈراما آرٹسٹ ہیں جن کی ہر وقت تصویر میرے سامنے آتی ہے میں اس کو ہٹا دیتی ہوں میں اس کو سنوز کر دیتی ہوں جو ایک طریقہ مجھے آتا ہے وہ پھر آ جاتی ہے وہ پھر آ جاتی ہے اور اس کو اتنے لوگوں نے شیئر کیا وہ ہے میں حیران تو اس بات پہ ہوتی ہوں کہ تصویر کو کیوں شیئر کیا وہ ہے ہم لوگ بالکل ہی فارغ ہیں ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے میڈیا میں اتنے اچھے اچھے لیکچرز ہیں اچھے اچھے لوگوں کی اسلامی باتیں ہیں اس کو دیکھیں اس کو سنیں ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے بیبی بمس دکھا رہے ہیں پتہ ہے بیبی بمس کیا ہوتا ہے سپیڈ بریکر میں تو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بمپ ہے خیال سے جائیں وہاں پر تو یہ بیبی بمپ ہے کہ جناب پیٹ دکھائیں کہ آپ کا بچہ ہونے والا ہے اب کتنے مہینے کا اب کتنے مہینے کا بس ہونے والا ہے اور پھر ہو کے بھی دکھائیں بہت ہی برے حالات ہو گئے ہیں اللہ معاف کرے اور ان لوگ کے شوہر ان سے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ خود ان کو پروموٹ کر رہے ہیں میڈیا پہ آکے آئی لیو بول رہے ہیں اور وہ جناب جو خاتون ہیں جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کون ہے جنہوں نے میڈیا پہ آکے کس طرح کپڑے پہن کے اور اپنے بیبی بمپ دکھایا ہے جی بڑا اچھا ٹائٹ کپڑے پہن کے اور اس کا میاں جو ہے ابھی میرے فیس بک پہ نظر گزری تو کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرو تم بڑی بہادر ہو and I love you پہلی بات تو ہی کہ بہادر کس بات کی ہے بیکار سے کپڑے پہن کے آنے کی یہ بہادری ہے یہ تو بے غیرتی ہے زلط کی بات ہے اور تم کس قسم کے مرد ہو کہ آ کے اس کو فیس بک پہ کہہ رہے ہو کہ تم بڑی بہادر ہو اور میں تم سے پیار کرتا ہوں گھر میں بیٹھ کے کرو نہ پیار گھر میں بیٹھ کے تمہارے پاس ٹائم نہیں اس کو کہنے کے لیے کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں ہاں تم کتنے بغیرت ہو اللہ ماف کرے ہمارے لئے یہ میڈیا رہ گیا جس پہ ہم ہر چیز لگا دیتے ہیں پوری کی پوری فیملی کیا ہو رہا ہے گھر میں کس طرح ہو رہا ہے تو یہ حساب نہیں دینا ہو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا ہو جانا ہے نا یہ تو ہم سب کو پتا ہے ہم نے یوں ایک دم سے کسی وقت بھی چلے جانا ہے اس دنیا سے کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے نمازیں ہم نہیں پڑھتے اچھے کام ہم نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے ہم جب بوڑے ہو جائیں گے پھر کر لیں گے ابھی تو بہت ٹائم پڑھا ہے پہلے بھی میں بتا چکی ہوں خالہ نے مجھے بڑا واقعہ سنایا جو کہ میرے دل پہ ساری عمر کے لیے لگ گیا ہے اور آپ لوگ بھی یقینا سنیں گے تو آپ کے دل پہ بھی جا کے نقش ہو جائے گا کہتی ہے ایک بیٹی تھی ہماری جاننے والوں میں جوان تھی تو میں اسے کہتی تھی کہ نماز پڑھو نماز نہیں پڑھتی تھی وہ تو کہتی تھی کہ میں جب بوڑی ہو جاؤں گی تو پھر پڑھ لوں گی ابھی تو جوانی ہے بڑا ٹائم پڑھا ہے اس کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ بلکہ سچی بات ہے جھوٹی بات نہیں یہ میری خالہ نے مجھے بتائی ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گئی چھوڑے چھوڑے بچوں کو چھوڑ کے میاں کو چھوڑ کے چلی گئے اچانک تو کہتی ہے مجھے بس ہمیشہ خیال آتا ہے کہ دیکھو وہ یہ بات کرتی تھی تو وہ تو چلی گئی اچانک دنیا سے ہی چلی گئی تو کوئی پتہ ہے دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہم کتنے دیر کے لیے آئے ہیں کچھ لوگ جوان چلے جاتے ہیں بچے ہو کے چلے جاتے ہیں کچھ بڑے ہو جاتے ہیں کسی کا کوئی پتہ نہیں کس کو کتنا اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے تو جتنا بھی ٹائم ہے جو دن بھی ہے جو سانس بھی ہے اس کا شکر ادا کریں اچھے کام کریں سانس کا شکر ہم ادا کرتے یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں مفت میں اللہ تعالیٰ نے میں اکسیجن دی بھی ہے ہم تو اس کا بھی شکر نہیں ادا کرتے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تو اس زندگی میں اچھے کام کرنے چاہیے اور دوسروں کو روکنا بہت ضروری ہے ضرور روکیے یہ نہ سوچئے کہ وہ کیا کہے گا ہوتے ہیں کچھ لوگ اب تو شراب اتنی عام مل رہی ہے پاکستان میں ایک زمانہ تھا ایک دو جگہ پہ معلوم ہوا کہ پارٹی ہوئی کسی نے بتایا کہ وہاں پر گئے تو وہاں پر شراب تھی کہتی ہے کہ پھر میں نے اسے کہا اپنے میاں کو کہ آئندہ مجھے اس گھر میں نہ لے کے جانا پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ لوگوں کا ایک زمانہ تھا اس پہ بھی بڑی پابندی تھی لیکن اب وہ بھی مل جاتی ہے پہلے کہتے تھے فارنرز کے لیے ضروری ہے فارنرز نہ پیئے نہ شراب کتنا گناہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب منہ کی گئی تو لوگوں نے بڑی تعویلیں دی انہوں نے کہا کہ بہا دو شراب کو کسی نے کہا کہ ہم دوائی کی طور پر استعمال کر لیں کسی نے کہا ہم اس کا سرکہ بنا لیں کسی نے کہا ہمیں بہت سردی لگتی ہے تو ہم رکھ لیں اپنے لیے یا پھر ہم بیش دیتے ہیں غیر مسلم کو طریقے کیسے چاہ رہے تھے کہ یہ شراب ضائع نہ ہو انہوں نے کہا نہیں ختم کر دو اس شراب کو یہ حرام ہے یہ نشہ کرتی ہے تو جب آپ ملا ہاں نشہ کرتی ہے تو جب نشہ کرتی ہے تو یہ حرام ہے کوئی بھی چیز جو آپ کو خراب کرتی ہے آپ کی زندگی کو خراب کرتی ہے وہ حرام ہے برے کپڑے بے حیائی فہاشی برے الفاظ سب حرام ہے پھر جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے نا ہم تو کوشش ہی کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے پھر بھی وہ اپنے لئے ہر وقت دعا کرتے تھے پھر بھی وہ غمگین رہتے تھے کہ مجھے دعا کرنی ہے مجھے اپنے لئے دعا کرنی ہے تو ہم ہم کدھر جا رہے ہیں ہم کیا چھوٹی سی کوئی اچھی بات کر کے اور کوئی اچھا کام کر کے سمجھتے ہیں ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے ایسا تو نہیں ہے سیدھا راستہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں جگہ جگہ پہ ہمیں ایسی ایسی جگہ اور ایسے ٹیڑے راستے ملتے ہیں ان کو ہم نے پکڑ لینا ہے ان کو سیدھے کرنا ہے اگر ہم کر سکے تو دوسروں کے راستے بھی سیدھا کریں اپنا راستہ تو ہم سیدھا کرتے ہی ہیں لیکن زندگی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی آپ راستے ہموار کریں اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تو اوروں کے کام آئیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اوروں کو جھنم سے بچائیں وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے وہاں سے تو پھر ہم نکل نہیں سکیں گے اللہ ماف کرے بس یہی بات آج میں نے کرنی تھی دل کافی اداس ہے یہ دیکھ کے کہ میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے کس طرح کے ڈرامے آ رہے ہیں کس طرح کے کانٹینٹ ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ شیئر کر رہے ہیں حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ڈنڈا پکڑ لے ڈنڈا پکڑنے کی ضرورت ہے سچ مجھ وہ جو زمانے میں لگایا جاتے تھے زور زور سے ڈنڈے لگایا جاتے تھے اسی لیے لگایا جاتے تھے جب غلط کام ہوتا تھا وہ تو اب ختم ہو گیا ہے سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے بس آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اگر کوئی غلط کام دیکھیں تو ضرور کہیں یہ نہ کہیں کہ وہ کیا سوچیں گے سوچتے رہے ہیں مجھے مرضی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں صحیح ہے نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا دوں و فی الاخیرت حسنا دوں و کنا دا بلال آمین سم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ